شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستے چیفک کے لیے کھول دیئے گئے ہیں راوی پل پرانا راوی پل سگیاں پر چیفک روان دواں ہیں جبکہ ٹھوکر نیاز بے گجمتہ رنگ روڈ پر بھی چیفک کی روانی اس وقت جاری ہے اسٹرن بائی پاس سمیت شہر بھر میں چیفک معمول کے مطابق جاری ہے مزید احوال جانے کے مائدہ وحید سے جی بلکل اس ٹائم میں بابو سابو انٹرچینج پر موجود ہوں یہاں سے جو ہے صبح سے جو ہے وہ کانٹینرز ہٹانے کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا مکمل طور پر میرے اقب میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں مکمل طور پر کانٹینرز جو ہے یہاں سے ہٹا دیئے گئے ہیں کانٹینرز کو جو ہے وہ کرین کے ذریعے ایک سائٹ پر لگا دیا گیا ہے اور سینٹر سے جو ہے وہ یہاں سے ٹرافک کے گزرنے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے کانٹینرز جو ہے ابھی بھی یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ مکمل طور پر راستہ بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک جو ہے وہ موٹر وے کے لیے کھول دی گئی ہے بابو سابو انٹرچینج سے موٹر وے اور ٹھوکر نیاز وے دونوں اطراف کے جو راستے ہیں وہ مکمل طور پر کھول دیئے گئے ہیں اور ٹرافک جو ہے وہ اب اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ روا توا ہے ٹھیک ہے مائدہ وحید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں سے رکاوٹیں ہٹھا دی گئی ہیں شہر کے تمام داخلی خارجی راستے ٹرافک کے لیے کھول دیئے گئے ہیں راوی پل پرانا راوی پل سگیاں پر ٹرافک رواندہ واء ہے جبکہ ٹھوکر نیاز بے گجمتہ رنگ روڈ پر ٹرافک کے روانی جاری ہے عمر ڈار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی مزید اپ ڈیٹس لیں گے جی عمر آگاہ کیجئے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور ٹرافک کو کھول دیا گیا ہے آج ہی بھکل دوزشتہ روز پیڈی رہنماوں اور کارکنان کی زامہ آباد کی جانب پیش کٹمی روکنے کے لیے انظامیہ کے جانب سے جو شہر کے داخلی اور حاجی راستے تھے ان سمیت جو شہر کی متعدد اہم شہرائیں تھی انہیں کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا تھا چونکہ جو پیڑے کارکنان پسپا ہو چکے ہیں تو آپ سے کچھ دیر قبل سے ہی جن مقامات سے راستے بند کیے گئے تھے انہیں کھولنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن تحال متعدد مقامات سے جو راستے ہیں انہیں مکمل طور پر کھولا نہیں جا سکا اس وقت میں بطی چونگ میں موجود ہوں آپ سے کچھ دیر قبل یہاں سے کنٹینرز ہٹا کر تو یہاں سے راستے تو کھول دیئے گئے ہیں لیکن یہاں سے کچھ ہی فاصلے ہے پہ واقعہ جو نیا راوی پل ہے اس کے جو سٹارٹنگ پوائنٹ کے دونوں اطراف جو ہیں ابھی بھی مکمل طور پر کنٹینرز نہیں ہٹائے جا سکے جو ٹرافک کی روانی ہے وہ معمول کے مطابق نہیں آ سکی جس کی وجہ سے جو نیا راوی پل ہے وہاں پہ ٹرافک کا دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس ساری صورتحال کے پیشے نظر جو شہری ہیں ان میں کم ہو گصہ پایا جاتا ہے اور وہ پرہمی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیا راوی پل کے مقام سے جو ہیں فوری طور پر کنٹینرز ہٹا کے جو ٹرافک کی روانی ہے اس کو معمول پر لائے جائے تبکہ جو سی ٹی او لاہور ہیں منتظر مہندی انہوں نے کہا ہے کہ جن مقامات سے شہر میں راستے بند کیے گئے تھے انہیں کھولنے کا احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کچھ ہی دیر میں تمام جگوں سے جو ہیں راستے کھول دیے جائیں گے اور ٹرافک کی روانی جو ہے وہ معمول پر آ جائے گی ٹھیک ہے عمر جار مائدہ دونوں کا بہت شکریہ